السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علام اللہ نبی آبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا ثبت سورہ المائدہ کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا نَقْضِهِمْ فَبِمَا فَاكِمَانِمْ پَس بِمَا بَسْبَب اصل میں یہاں پہ ما زائد ہے اس کے معنی کی ضرورت نہیں باکہ معنی بس بب فَبِمَا پَس بَسْبَب نَقْضِهِمْ ان کے توڑنے کی وجہ ان کے توڑ ڈالنے کے جیسے یہ نقضِ امن کہتے ہیں جیسے عام طور پر نقضِ امن لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ لفظ ہے نقضِ امن امن کو توڑنا تو یہ پہلے بھی آیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا نقضِ احد بھی بولتے ہیں اور نقضِ امن بھی بولتے ہیں عام طور پر یہ تھانے میں لفظ بولا جاتا ہے جب وہ ساتھ ایک ونجا کرتے ہیں ساتھ ایک ونجا تو کہتے ہیں جیسے نقضِ امن جو ہے اس کی وجہ سے ہم دونوں گروہوں کے صلاح پرچہ دے رہے ہیں تو باہر نقض کے معنی توڑنا ان کے توڑنے کے سبب نقضِ ہم میساقہم اپنے میساق کو اپنے احد کو لَأَنَّاہُمْ ہم نے لانت کر دی ان پر وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیہ سخت ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یحرفون القالما یحرفون وہ بدل دیتے ہیں منحرف اردو کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے منحرف کون ہوتا ہے جو بدل جاتا ہے یحرفون القالما وہ قالما کو بدل دیتے ہیں قالما کیا ہوتا ہے بات آیت آیت کا جو حصہ ہے کلمہ کلمات کو ام موازئی اپنے مقامات سے موازئ موضوع جو ہے مین واؤ زواد آئین جیسے ہم ٹاپک ہوتا ہے جو انگریزی میں کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مقام تو اس کو اپنے مقام سے بدل دیتے ہیں اور اس کو آپ وضع قطع وضع جو ہے شکل یہ بھی ارزو کا لفظ ہم بولتے ہیں وضع قطع تو کلمات کو اپنے مقام سے تبدیل کر دیتے ہیں ونسو اور انہوں نے بھلا دیا نسو کو یاد رکھنے کے لئے ارزو کا لفظ نسیان نونسین یہ لف نون نسیان بھلانا حضم ممہ حضہ ایک حصہ ممہ اس سے جو ذکر وہ ذکر کیے گئے تھے یعنی وہ نصیت کیے گئے تھے بے ہی اس کی یہ ذال کافرات تو آپ بار بار پڑھ جائیں وَلَا تَذَالُوْ اور آپ ہمیشہ وَاو کے معنی اور تا جو ہے تَذَال میں اس کا معنی آپ تو اور جو ذال ہے نا ذال اللہ علیہ السلام یہ جو کسی چیز کی گراوٹ ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ جب گرتی ہے تنزل کی طرف آتی ہے تنزلی کی طرف تو یہ ذال وہیں سے ہے اور اس کو سمجھ لیں جب لا تَذَال یا یہ ذال کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی لا کا الگ نہیں کیا جاتا اس کا معنی میں شک کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے یہ جو تنزل ہے یا گراوٹ ہے یا نیچے ہونا ہے جب یہ نہ ہو تو بات وہ میشگی کی ہوتی ہے اس لیے اس کا معنی میں شک کیا جاتا ہے جب ذوال کسی کو آتا ہے ذوال اس سے آسان لفظ ہے زے واؤ تَذَالُو آپ ہمیشہ تَذْتَالِعُو اطلاع پاتے رہیں گے پھر تَذْتَالِعُو میں تَا کا معنی آپ اور سوئے لامعین اطلاع بنانا ہو تو علف لگا دیں اور لام کے بعد سر علف لگا دیں تو اطلاع بن جائے گا خبر پانا اطلاع پانا مطلع ہونا خائنت پر خائن اور خیانت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خائنت منہم ان کی طرف سے سوائے خلیل سوائے تھوڑے لوگوں منہم ان میں سے فافو پس آپ معاف کر دیں فافو پس معاف کر دیں فافو کو آئین فاؤو با افو و درگزر میں ہم بولتے ہیں کہ معاف کرنے میں انہم ان کو وصفہ اور درگزر کریں وصفہ کو یاد رکھنے کے لیے آپ دیکھیں سوائے پا اور ہے اس میں ہے یہ جو صفہ ہے سوائے سے ہے اتھیلی کو بھی کہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ کی اتھیلی ہے اور جو اردو کا پیج ہوتا ہے انگریزی کا صفہ جس میں ہم لکھتے ہیں اس کو بھی صفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پلین ہوتا ہے بالکل اس پہ جو چاہیں آپ لکھ لیں تو درگزر کرنا بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ بالکل اس طرح اس کو بھول جائیں جیسے اس نے کیا ہی نہیں محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو اس کا با معورہ ترجمہ سنیں تو اپنے اہد کو توڑ ڈالنے کے سبب ہم نے ان پر لانت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور وہ کلمات کو اپنے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں اور انہوں نے اس کو بھلا اس کا بڑا حصہ بھلا دیا جس کی ان کو نصیت کی گئی تھی اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی خبر پاتے رہیں گے آپ کو خبر ملتی رہے گی ان کی خیانت کی سوائے چاند لوگوں کی لیکن آپ نے کرنا کیا ہے پس معاف کر دیں ان کو اور درگزر فرمائیں بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اگلی آیت دیکھیں وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے قَالُوا قَالُوا اِنَّا بَيْشَكْهَمْ نَسَارًا ہم نَسَارًا ہیں ہم عیسائی ہیں نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں یہ دو نصارہ ہم بولتے ہیں نفرانی اَخَذْنَا مِسَارًا اَخَذْنَا مِسَاقَهُمْ ہم نے ان سے مِسَارًا لیا وَعْدَا لیا پَقْقَعَدْ لیا فَنَسُوْتُ وَفْنُوْنَنِ بُلَا دیا حَزَّنَ اِقِسْتَا حَزَّمْ مِمَّا اس سے جو ذُكْرِ وَنُسِیتْ کیے گئے تھے بلکل یہ عیدیوں کی طرح یہ بھی وہی بات بے ہی اس کی فَأَغْرَئِنَا تو ہم نے ڈال دی نیالفزہ یاد کریں بَعِنَهُمْ ان کے درمیان بَعِنَهُمُ الْعَدَاوَا دُشْمَنِ عَدَاوَت عَدَاوَت عَدَاوَتَ عَدَاوَتَا عَدَاوَتَي ہم بولتے ہیں ارزول بَلْبَغْوَا اور بُغْض بے غین زوا جس میں موجود ہے کینہ اور بُغض کو کہتے ہیں اِلَا يَوْمِ الْكِيَامَة قیامت کے دن تک وَصَوْفَا اور انقریب يُنَبِّئُهُمْ ہم ان کو خبر دیں گے نبا خبر دینا یہ پہلے ہم دسکس کر چکے ہیں نبی کو بھی نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں وہ اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں يُنَبِّئُهُمْ جو نبیہُمُ اللَّهُ اللہ تعالی خبر دے گا انہیں اللہ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ اس کی جو وہ سب کیا کرتے تھے يَسْنَعُونَ کو دیکھیں تو جو واو نون ہے وہ تو جمع کی علامت ہے اور باقی جو پھر بچے گا سواد آئین سواد نون آئین تو اردو میں ہم بولتے ہیں ایک لفظ مصنوعات یا سنعت سواد نون آئین تھے جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو مصنوعات کہتے ہیں تو جو کو کرتا ہے یقیناً وہ کر کے کچھ بناتا ہے تو اس کا معنی ہوگا جو وہ کرتے تھے اس کا باہ معورہ ترجمہ سن لیں اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم عیسائی ہیں ہم نے ان سے اہد لیا اور انہوں نے اس کا جس کی ان کو نصیت کی گئی تھی ایک عصہ بلا دیا اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور قیامت تک کے دن تک کینا اور بغض ڈال دیا اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہ آج کا سبق ہے آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کل کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں تقریباً یہی الفاظ استعمال کیے تھے اور اسی کو آگے چلایا کہ جو یہودیوں نے اپنے توڑا تھا اپنے اہد کو تیزی راہ سے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا سزا کیا دی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اہد کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے ان پر لانس کرے اہد کیا ہے وہی اہد جو اللہ کو رب ماننا آنے والے رسولوں کو رسولوں پر ایمان لانا یہ وہ بات بھول چکے تھے بلکہ بار بار بد اہدی کرتے رہے تو اللہ فرماتا ہے پھر جو اس طرح کرتا ہے ہم نے ان پر لانس کر دی اور لانس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا دلوں کو سخت کر دینا یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ آپ کے دل میں نرمین آئے آپ کا دل اللہ کی طرف نہ پلٹے آپ کا دل اللہ کی مخلوقات کے لیے نرم نہ ہو اور حق کو سننے کے لیے نرم نہ ہو تو یہ بلکل ایسے بندے کی سزا ہے جس کو بار بار اللہ حق کا راستہ دکھائے اور وہ مو پھیرے تو پھر ایسا اللہ کر دیتا ہے جیسے یہودیوں سے کیا اور پھر انہوں نے جواب میں کیا کہ جب ان کے دل سخت ہو گئے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے ہٹ کر بزل دیتے تھے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو وہ الفاظ ہی نئے لے آتے تھے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی دوسرا وہ الفاظ تو نہ بزلتے تھے لیکن ان کے معنی بزل دیتے تھے ان کا جو موقع محل چینج کر دیتے تھے جس سے معنی بزل جاتا تھا تو یہ سخت دل کی وجہ سے کرنے لگے اپنی کتاب کے ساتھ اور جو ان کو نصیت کی گئی تھی کہ کتاب پہ عمل کریں وہ انہوں نے بلا دی اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کی خیانت کی خبر پاتے رہیں گے یعنی یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کو پتا چلتا رہے گا لیکن ان میں چاند لوگ ایسے ہیں جو نہیں کرتے زیادہ کرتے ہیں تو اس لیے یہ خیانت بھی سخت دلوں کی وجہ سے ہوئی اور اللہ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر فرمائیں اللہ تعالی بے شک موسنوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والے اور آگے یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی وہی آل بتایا کہ ہم نے ان سے عید لیا اور انہوں نے پھر اس کو بلا دیا اور پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کینہ اور بغض اور دشمنی ڈال دی اب دیکھیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی کٹھی بات نازل فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ ایسا نہ کریں قرآن کی فاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا کوئی اس کا لفظ نہیں چینج کر سکتا لیکن قرآن کے الفاظ کی تعویلیں کرنا اپنی طرف سے اور اپنی پسند کے معنی پہنانا یہ بلکل قرآن میں تحریف کے برابر ہے اور جو بھی جتنے بھی گمرافر کے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن کی الفاظ کی معنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے بجائے کہ وہ اپنے دل کو بدلتے انہوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی اور معنوی لحاظ سے آپ دیکھیں بعض اوقات قرآن کے معنی جو ترجمے والے قرآن اٹھا کے دیکھیں تو بعض اوقات ایک آیت کے متضاد ترجمے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ کیسے ہوتا ہے اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ کرتے رہے اللہ ان کو خبر دے گا یہ ہمیں بھی تنبیہ کی جارہی ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے اللہ نے بنی اسرائیل کو رہنمائی کے لئے چنا تھا انہوں نے وعدہ توڑا اپنی کتاب میں تحریف کی اور اگر ہم بھی ایسا کریں گے کہ اللہ کے وعدوں کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ پھر مسلمانوں کو بھی ضلیل کر دے گا اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے ہر جگہ مشکلات اور ذلت سے دوچار ہیں اس کی وجہ خوب معلوم ہے سب کو اس لئے ہم اللہ سے دعا کر دیں گے اللہ پاک ہمیں تیزے رستے پہ چلائے اور اب ہمارا ایمان اور ہمارا راستہ اور ہماری سمت ٹھیک فرمائے آمین سبحان عرب کا رب العزہ بیمہ یعصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم موسیقی